بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا اس کی ایک سرٹن ریزن ہے اور میں تھوڑا سا ڈسپوائنٹڈ ہوں تھوڑا سانی بلکہ اگر آپ کہیں کہ کافی زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہوں تو غلط نہیں ہوگا اور یہ خبر مجھے گزشتہ رات ہی پتا چل گئی تھی لیکن پھر میں نے اس کے اوپر ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ لیٹ نائٹ ہو گئی تھی اور اس وقت ویڈیو بنانا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگ پھر دیکھتے نہیں اور پھر یوٹیوب جو ہے اس کے سسٹم میں ویڈیو کہیں پیچھے چلی جات ہی اور پھر وہ آپ تک پہنچ بھی نہیں پاتی تو جناب یہ خبر پہنچی ہے کہ بابر آزم جو ہیں انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکارڈ کے حوالے سے اور اس حوالے سے جو چیف سیلیکٹر محمد وسیم ہے پہلا جو ریاکشن ہے وہ چیف سیلیکٹر محمد وسیم کا آیا ہے اور اس کے بعد پھر بابر آزم کے بارے میں ہمارے سورسز نے جو بتایا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر آپ سے تجزیہ بھی چاہوں گا دیکھئے میں تو جو اپنی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق بتا سکتا ہوں وہ میں بتاؤں گا اور کچھ کمپیریزن بھی کروں گا کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے سکارڈز آسٹریلیا جایا کرتے تھے وہ کیا کر کے آیا کرتے تھے اور یہ جو سکارڈ اب آسٹریلیا جا رہا ہے یہ آسٹریلیا سے کیا حاصل کر کے آئے گا اس پہ آپ کی رائے بھی لوں گا آخر تک دیکھئے گا اور پھر مجھے نیچے کامنٹس میں بھی بتائیے گا کہ اگر آپ مجھ سے اگری کرتے ہیں یا ڈس اگری کرتے ہیں دیکھئے پاکستان کا جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکارڈ ہے اس میں بابر آزم اور محمد رزوان کے سوائے میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایک کھلاڑی مجھے ایسا بتا دیجئے جس کو آپ کہیں کہ وہ ورلڈ کلاس ہے یعنی نیچے جو بیٹنگ میں کوئی ایک کھلاڑی ایسا کہ جو مجھے آپ بتا دیں کہ جو کہ ورلڈ کلاس ہے ٹھیک ہے ورلڈ کلاس سے مراد یہ کہ جو واقعی دنیا کے جو بڑے بڑے بلے باز ہیں جو میڈل آرڈر میں آکے کھیلتے ہیں جو میچ کو چینج کر دیتے ہیں جو پانسہ پلٹ دیتے ہیں دنیا کی ہر ٹیم کے اندر ایسے کھلاڑی موجود ہیں ہمارے میڈل آرڈر میں کیا ایک بھی کھلاڑی اس لیول کا ہے مطلب میں صرف آپ چاہے ایک سوال پوچھتا ہوں ایک ہیری بروک ہے ہیری بروک انگلینڈ میں کھیل رہا ہے اور وہ ینگسٹر ہے مطلب ابھی پچھلے سال وہ یہاں پہ ہمارے پی ایس ایل میں پہلی بار کھیل کے گیا ہے اور اب وہ اس نے اتنا ایمپروف کیا ہے کہ وہ ہم ہمارے بڑے بڑے بولرز جو ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور وہ ایسی کلاس کی ہٹنگ کرتا ہے شورٹس لگاتا ہے ایسی کلین ایٹنگ کرتا ہے کہ دیکھنے والے لوگ اش اش کروکتے ہیں اور ہمارے پاس میڈل آرڈر میں کون ہے ہمارے پاس میڈل آرڈر میں جو ہے وہ ایک تو شان مسود ہے جن کا بلہ بلکل اس وقت نہیں چل رہا ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ون ڈاؤن پہ آگئے ان کو چوتھے سے ون ڈاؤن کے اوپر لے کے آئے لیکن جب سے وہ ون ڈاؤن پہ آئے ہیں وہ بلکل ان کو سمجھ نہیں آرہی اس کے بعد حیدر علی حیدر علی جو ہے وہ ایک تو ویسے انفٹ ہوئے ہوئے ہیں اب پتہ نہیں وہ آگے جا کے کہاں پہ کیا وہ کرتے ہیں یا مطلب وہ ٹیم کا حصہ بن پاتے ہیں یا نہیں بن پاتے وہاں پہ جو ہے وہ اب حیدر علی جو ہے وہ وہ اب دیکھ لیں کس پوزیشن میں ہے کیا کس سیچویشن میں ہے وہ کیا کھیل رہے ہیں اس کے بعد نیچے پھر افتخار احمد ہیں وہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چلو گزارہ کرواتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی ورلڈ کلاس پلیئر تو نہیں ہے آپ وہ ورلڈ کلاس پلیئر تو نہیں ہے نیچے آ جائیں آصف علی آصف علی کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا ایمپیکٹ پلیئر ہے وہ وہ کھلاڑی ہے کہ جو جس کو آپ دو چار گینے دیں تو وہ دو تین چکے لگا کے آپ کے میچ میں آپ کے لیے سازگار ثابت ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس آل راؤنڈرز ہیں آل راؤنڈرز میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو میڈل آرڈر بیٹنگ ہے اگر اس میں شاداب خان کو اوپر لے کے آیا جائے نا تو شاید وہ سب سے بیسٹ بلے باز ہے پاکستان کا اس وقت ٹیکنیکلی بھی سپن کو بھی اچھا کھیلتا ہے ہٹ بھی لگا لیتا ہے بڑا پاپر بلے باز ہے لیکن اس کو آپ ساتھویں آٹھویں نمبر پہ کھلا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ محمد نواز جو ہے وہ پرفارم نہیں کر پا رہا بلے بازی میں حالانکہ وہ بھی چاہتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچا جائے رہا ہے کہ اس کو اوپر لے کے ہیں چوتھے نمبر پہ لے کے ہیں ایک فخر زمان ہے ایک فخر زمان وہ بلے باز ہے کہ جو جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ گیم چینجر ہے وہ ایک ورلڈ کلاس پلیئر ہے وہ ایک بڑا پلیئر ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی فٹنس کے حوالے سے ابھی تک ہم اتنا شور نہیں ہیں کہ وہ واقعی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اب مطلب میچ فٹنس حاصل کر پائے گا کیونکہ وہ پندرہ اکتوبر کو تو وہاں پہنچ رہا ہے اور اس کے بعد اس کو صرف دو ٹیم جو ہے وہ وارم اپ میچز ملنے ہیں اگر وہ مکمل فٹ ہوا تو سر بات یہ ہے کہ جو پاکستان ٹیم کے چیف سیلیکٹر ہیں محمد وسیم انہوں نے یہ سیدھا سادھا جواب دے دیا ہے کہ جناب ہم کوئی تبدیلی نہیں کرنے جارے کوئی تبدیلی ہونے نہیں جاری سوائے ایک کے فخر زمان جو ہے وہ پندرہ میں آ جائے یہ کہا ہے انہوں نے موسوف نے یہ کہا ہے کہ سوائے فخر زمان کے کہ وہ جو ہے وہ پندرہ کے اندر آ جائے کسی ایک کی جگہ کیا وہ خوشدل کی جگہ آئیں گے یا پھر وہ جو ہے وہ اپنے کیا نام ہے ان کا جو ہیدر علی ان کی جگہ آئیں گے کس کی جگہ آئیں گے ام نوٹ شور یا شان مسود کی جگہ آئیں گے ام نوٹ شور کسی ایک کی جگہ وہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ پاکستان کا جو ہے وہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکوڈ بن جائے گا تین ٹریبلنگ ریزرب ہوں گے ایک آدھا ٹریبلنگ ریزرب جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے یا وہ انہی میں سے ہیدر علی کو ٹریبلنگ ریزرب میں لے جائیں گے یا خوشدل کو ٹریبلنگ ریزرب میں لے جائیں گے تو ٹریبلنگ ریزرب اب یہ صاحب کہتے تھے کہ ہماری اٹھارہ میں شامل ہے جو ہے وہ شرجیل خان ہمارے اٹھارہ رکنی سکوڈ کا حصہ ہے یہ فرما رہے تھے کہ جناب سائم ایوب ہمارے اٹھارہ میں ہے پندرہ میں نہیں ہے اور یہاں پہ یہ ہوا کیا ہے یہ اچانک کیوں اس طرح کا فیصلہ آیا تو سر میں آپ لوگوں کو انتہائی پریشان کن سیچویشن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بابر آزم نے ایک بہت بڑا جوا کھیلا ہے بابر آزم نے ساری ذمہ داری اپنے سر پہ لے لیا اور بابر آزم نے کوئی بھی تبدیلی ماننے سے انکار کر دیا ہے ہمارے یہ سورسز بتا رہے ہیں یہ میں نے پہلے بھی شروع میں بھی آپ کو بتایا تھا لیکن پھر مجھے چیف سیلیکٹر کا جب میں نے سنا چیف سیلیکٹر کو کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ دونوں ہمارے اس میں ہیں اور ہم دو تین تبدیلیاں ہو سکتی ہیں انہوں نے خود میڈیا کے اوپر آگے کہا اب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ ایک تبدیلی ہوگی تو جب ہم نے اپنے گھوڑے دوڑائے تو ہمیں پتا چلا کہ بابر آزم صاحب نے کہا ہے کہ جناب میں اسی ٹیم کو لے کے جاؤں گا میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتا ہے اس وقت یہ میری ٹیم ہے مجھے اس کے اوپر بھروسہ ہے میں اسی ٹیم سے پرفارمنس کرواؤں گا تو سر میں نے تو جو ٹیمیں وہاں آسٹریلیا میں جا کر جن کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہوئے دیکھے ہیں وہ ان ٹیموں میں ورلڈ کلاس پلیئر ہوتے تھے ایک سے زیادہ دو سے زیادہ ورلڈ کلاس پلیئر ہوتے تھے آمیر سوہیل سید انور محمد یوسف اس کے بعد انزمام الحق ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان کے پاس پلنٹی آف ورلڈ کلاس پلیئرز تھے ٹھیک ہے بولرز آپ کے پاس وقار یونوس آپ کے پاس وسیم اکرم جیسا بولر آپ کے پاس سکلین مشتاق مشتاق احمد جیسے بولرز اور وہ وہاں پہ جا کے بیچارے مطلب وہاں پہ جا کے وہ ان کے ساتھ مسئلہ ہوتا تھا وہ ان کنڈیشنز میں پرفارم نہیں کر پاتے تھے تو اب یہ لوگ جو ہیں وہ جا کے پرفارم کریں گے سر آئیم ریالی سوری ٹو سی دائیٹ مجھے یہ بالکل جو ہے نا وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا دیکھئے میں میں مایوسی گناہ ہے لیکن تھوڑا ریالسٹک بھی ہونا پڑتا ہے انسان کو اور میں جتنا ریالسٹک ہوں اس وقت دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہاتھ سے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ گیا میں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اور مجھے اجازت دیجئے یہ کہنے میں کہ یہ جو اس طرح کا سکارڈ ہے اس کمبینیشن کے ساتھ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ سر مجھے آسٹریلیا میں اور آسٹریلیا میں کون کون سے بولرز ہیں وہاں پہ یہاں پہ ہم سے جو ہے وہ مارک وڈ نہیں سنبھالا جاتا یہاں پہ ہم سے جو ہے وہ ریس ٹوپلی نہیں سنبھالا جاتا تو وہاں پہ کون کون سے بولرز ہیں دنیا کے ٹاپ کے بولرز کا آپ کو فاسٹ بولرز کا جن کی بولی یہاں یہاں پہ آئے گی وہاں پہ آپ جا کے کیا کریں گے ان لوگوں سے دیکھیں بابر کہتا ہے کہ جی مجھے بہت اعتماد ہے ان لوگوں سے دعا کریں میں غلط ثابت ہو جاؤں دعا کریں میری یہ ساری چیزیں غلط ثابت ہو جائیں پاکستان کے یہ سب لوگ وہاں پہ ایسا پرفارم کریں کہ دنیا حیران ہو کے رہ جائے اور بابر آزم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیت کے پاکستان لے آئے تو جناب میں بھی خوش ہونے والوں میں شامل ہوں گا لیکن میرے ساتھ آپ بہت سارے لوگ دیکھئے میں کمنٹس میں دیکھوں گا کہ آپ بہت سارے لوگ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ اس طرح سے یہ سکورٹ جو ہے وہ آسٹریلیا میں جا کے کچھ کر نہیں پائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہی سکورٹ ہے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ کرے بہتر کرے پرفارم بہتر کرے لیکن یہ ٹھیک ہے آپ پہلے مرحلے سے دوسرے مرحلے میں پہنچ جائیں گے آئیم ڈاؤٹ فل کہ یہ پاکستان ٹاپ فور میں پہنچ پائے گی یہ ٹیم ٹھیک ہے چلیے اگر ٹاپ فور میں بھی پہنچ گئی نا آگے نہیں پہنچ پائے گی یہ مطلب ورلڈ کپ جیت کے مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے نہیں آئے تم آدھ اس چیز کے اوپر کہ یہ ورلڈ کپ جیت کے آ سکتے ہیں آپ کو ہوگا تو ہوگا کچھ لوگوں کو ہوگا کچھ لوگ بلکل بلائنڈلی کہتے ہیں کہ نہیں 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 مطلب مجھے خوابوں کی دنیا میں رہنا بہت اچھا نہیں لگتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ we have serious issues in our middle order جو کہ ابھی تک sought out نہیں ہوئے آپ کی اپنی home conditions میں آپ سے sought out نہیں ہوئے سات matches میں آپ سے sought out نہیں ہوئے تو پھر کیا وہاں جا کر ہوگے ابھی آپ نے نیوزی لینڈ جانا ہے آج ہی آپ کی team جو ہے وہ سمجھ لیں کہ رات گئے دو اکتوبر کو ہی آپ کی team جو ہے وہ روانہ ہو رہی ہے وہاں Christ Church کے لیے دوبائی سے Christ Church کے لیے پہلے Sydney جائیں گے پھر Christ Church جائیں گے تو یہ آج ہی روانہ ہو رہی ہے آپ کی team اور جا گے اس نے فوری طور پر نیوزی لینڈ کی conditions میں سر یہاں پہ آپ نے کھیلنا آپ دیکھئے گا تو سی کہ نیوزی لینڈ کیسی cricket کھیلتی ہے Australia کیسی cricket کھیلتی ہے England کیسی cricket کھیلتی even India کیسی cricket کھیلتی ہے پاکستان versus India اس match کے اوپر بس اب سب کی امیدیں ہیں کہ پاکستان کم از کم وہ match ضرور جیت جائے بابر آزم نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بابر آزم نے اپنے آپ کو بہت بڑی مشکل میں ڈال لیا ہے اور یہ اس کا ٹھیک ہے ان کی کپتانی کے اوپر اعتماد کر لیا گیا رمیز راجہ بھی مان گئے ہوں گے اور obviously وہ تو ہیں ہی ایک پپٹ کے طور پر محمد وسیم اس وقت کام کر رہے ہیں ان کی اپنی سیہ تو ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جی سب مان گئے ہوں گے بابر آزم کی بات لیکن اگر بابر آزم کا یہ فیصلہ جو ہے یہ backlash کر جاتا ہے تو کیا ہوگا پھر یہ obviously بابر آزم کا بطور کپتان پھر یہ پہلا ورڈ آخری ورڈ کپ ہوگا یہ میں نے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اپنی زد پر قائم رہے تو پھر بطور کپتان یہ ان کا آخری ورڈ کپ ثابت ہو سکتا ہے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ